حضرتِ بشرحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے نشے میں دھتے ہیں برے حال میں ہیں فسک و فجور میں ہیں ہر وقت شراب میں رہتے ہیں شراب خانے سے نکلے ننگے پاؤں ہیں مدھوش ہیں بشرحافی رستے میں آئے ایک تختی دیکھی لوہ اس پر اللہ لکھا ہوا ہے تھے شراب کے نشے میں دھت مگر جھگ گئے بشرحافی جھگ گیا اس لوہ کو اٹھا لیا چومہ اس دن امام عبدالعوف المناوی نے روایت کیا کہ بشرحافی خود کہتے ہیں کہ میری کل مطا پانچ دیرن تھی بس اتنے پیسے تھے میرے پاس اور کچھ نہ تھا ان پانچ دیرنوں میں سے چار دیرنوں کی بازار سے جا کے خوشبو لے آئے کسطوری خریدی کل پانچ دیرن پاس تھے گھر کی کلمتہ چار دیرن کی خوشبو خریدی اور گلاب کا ارک خریدا اللہ کے نام پر کلمتہ کے ارک سے اس پوری کی پوری لوک کو دھویا پھر اس پر کسطوری لگائی اور لگا کر چوم کر خوشبو دار بنا کر اوپر ایک بابرکت مقام پیزت کے ساتھ رکھ دیا بشن جو شراب کے نشے میں دھتا اس ایک عمر پر رات سویا اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی اللہ کی زیارت ہوئی اس میں الہی کی ایک عدب اور تقریم سے بند نصیب کا درازہ کھل گیا اللہ کا دیدار ہوا اللہ نے فرمایا اے بشن تُو نے میرے نام کی عزت کی میں تیرے نام کو دنیا میں با عزت منا دوں گا تُو نے میرے نام کو خوشبودار کیا میں تیرے نام کو اتنا خوشبودار کر دوں گا کہ قیامت تک لوگ تیرے ذکر سے دنوں کی خوشبودار پائیں گے اور تیرے ذکر سے دنوں کو طہارت ملے گی اس ایک رات کے دیدار سے بشرافی اٹھ کر تائم ہو گئے زندگی کے حوال بدل گئے زہد کی زندگی نصیب ہو گئی قائم اللیل ہو گئے تادمِ وفات پھر جوتا نہیں پہنا وہ کہتے کہ مجھے جب توبہ نصیب ہوئی تھی میں ننگے پاؤں تھا مرتے دن تک حالتِ توبہ کی طرح ننگے پاؤں رہنا چاہتا ساری زندگی پھر بشرافی کا وہ مقام ہوا کہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے شہر بغداد کے جانور گلی میں گوبر نہیں کرتے تھے کہ بشرافی ننگے پاؤں چلتا ہے کہیں غلازت اس کے پاؤں کو نہ لگ جائے جس رات بشرافی کی وفات ہوئی صبحوں ایک اللہ کے بندے نے دیکھا گلی میں گوبر تھا اس نے اِنَّا مِ اللَّهِ وَإِنَّا الْعَرَاجِهُ الْبَرْكِ چیخا لگتا ہے کہ بشرافی کی وفات ہو گئی جب تک زندہ تھا شہر بغداد کے جانور عدب کرتے تھے گوبر نہ کرتے تھے کہا وہ زندگی شراب کے نشے میں مدھوش اور کہا ایک توبہ کے بعد وہ مقام کہ عمر بر فقر اور فاقہ میں کاٹی کئی کئی دن نہ کھاتے تھے نہ پھیتے تھے اور رب کے عشق میں مدھوش لیتے تھے جب ان کی وفات ہو گئی اور امام احمد بن حنبل کی بھی وفات ہو گئی تو خواب میں امام ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا اور پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا یہ امام ابن خزیمہ کی روایت ہے کیا معاملہ کیا فرماتے ہیں غافر علی کہ اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا وَعَلْبَسَنِنَا عَلَيْنِ مِنْ زَحْرِ اور سونے کے جیوتے پہنائے اور فرماتے ہیں احمد بن حنبل یہ جنت میں جہاں کر چاہو تمہیں دے دی اس لیے کہ تُو نے میری خاطر تکلیفیں برداشت کی تھے اب ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل بشر الحافی کا معاملہ سنائے ان کے ساتھ جا ہوا کہنے لگے بخل بخل واہ واہ بشر الحافی وہ شراب کے نشے میں جو ذت تھا جسے ایک رب کے نام کے عدب اور تعظیم نے جس کی قائع پنٹ دی تھی اور توبہ کر لی تھی واہ واہ اس بشر الحافی کا کیا پوچھتے ہو کہا خدا کی عزت کی قسم مجھے رب نے اپنے پاس بلایا تھا اور جو عذیتیں اور کوئے میں نے علیہ کی خاطر کھائے اس کی خاطر اپنا بے ہجاب دیدار دیا تھا پھر کہا جاؤ اب جنتوں میں ٹھہرو لیکن خدا کی عزت کی قسم جب میں واپس آیا تو میرے جانے سے پہلے بھی اور میں چھوڑ کر آیا تو کیا تھا بخن بخن من مسل و بشرل ارے بشر کی نسل کول ہوگا ترکتہو بین یدیل جلیل خدا کی قسم میں اس کو خدا کے سامنے بیٹا چھوڑ کے آیا خدا کے سامنے بیٹا چھوڑ کے آیا ہوں و بین یدیہ ماہدت من تحال اس کے سامنے رب نے دسترخان جنت کے کھانیوں کا رکھا ہوا تھا والجلیل نقبلن اور رب خود اس کی طرف توجہ کر کے اپنی شذکت اور محبت کے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا اور رب کہتا تھا کل بل یا مل لم یا کل کھا اے بشر جو میرے عشق میں جس نے کھانا چھوڑ دیا تھا پی اے بشر جس نے میرے عشق میں پینا چھوڑ دیا تھا بشر کا تو جب کیفیت یہ کہ جب توبہ ہوتی ہے گناہگاروں گناہگاری سے مایوس نہ ہونا رب کی رحمت اگر تب یہ تھی تو اس کی رحمت اب بھی وہی ہے تم بشر الحافی کی طرح ابراہیم بن عظم کی طرح سچے اجل سے توبہ کا انادہ کر لو